اسلام علیکم کلاس فور کے بچوں چوتھی جماعت کے بچوں کیسے ہو امید خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے سہت مند ہوں گے اور اپنی زندگی کے مزے اٹھاتے ہوں گے تو آئیں آج ایک نیا یونٹ پڑھتے بھی ہیں آپ کو سکھاتے بھی ہیں اور وہ یونٹ ہے وہ اس پچھلے یونٹ کی ایک کڑی ہے جو ہم نے 1.1 پڑھا تھا اب پڑھیں گے 1.2 جو ہے سارا فالز سکھ سارا بیمار ہو گئی ہے سارا ایک لڑکی کا نام ہے وہ بیمار ہو گئی ہے اب میں پہلے اس کو انگلیش میں پڑھ لوں تاکہ آپ کا تلفز اچھا ہو سنہ انسہ آہ فرینڈز دے پلے ٹوگیتھر این دی ایوڈنگ سلوینسی یا اگر آپ اپنا تلفز درست کرنا چاہتے ہو تو میرے اس ہدایت پر عمل کریں سانس جتنی آپ روک سکتے ہو اس رکی ہوئی سانس میں پورے سینڈنس کو پڑھیں کوشش یہ کریں جتنی دیر تک آپ روک سکتے ہو سانس کو اور جتنی دیر تک آپ پڑھ سکتے ہو ریپیٹ نہ کریں اگر غلط ورڈ پرناؤنس بھی کر رہے ہو ابھی تو اس کو دہرائیں نہیں ابھی پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں تاکہ آپ کے زباں میں لچک پیدا ہو کلیر کلیر آئیں جی اب اسی یونٹ کو میں دوبارہ پڑھنا ہوں سانا اور سارا ہر فرینڈز دے پھلے ٹوگیتھر ان دی ایوڈنگ ون دے سارا فیل سک سانا وینڈ سی ہا سارا ہیڈ فیو سانا ٹاکٹو ہا اب یہ ہدایتیں ہیں اب نیچے اصل میں جو ڈائل آگے وہ یہ نیچے ہے سانا اور سارا آپ کو یہ نہیں پڑھنے چونکہ ہم ان کی جگہ خود پڑھ رہے ہیں How are you سارا I'm not well What happened I have high fever and my stomach is upset اب یہ جو بریکٹس میں دیئے گئے ہیں words یا ایک sentence یہ پڑھنا نہیں ہے یہ ہدایت ہے یہ جب آپ ایکٹنگ کریں گے تو تیسرا بندہ جو ٹیچر آپ تینوں کو سیلیکٹ کرے گا تو دو تو پڑھیں گے سارا اور سنہ اور تیسری اس کی ماں ہو جائے گی تو وہ انٹر ہوگی وہ اندر داخل ہوگی کمرے میں آپ کی کلاس روم میں وہ اس وقت داخل ہوگی تو یہ ہدایتیں ہیں Sarah's mother comes in Sarah take this medicine for a fever and stomach ache the doctor said that you must wash your hands before eating food and also brush your teeth twice a day yes auntie my mother also checks our nails and teeth you know if your hands nails and teeth are not clean germs go into your stomach with your food and make you sick Sarah we must brush our teeth in the morning and before we go to bed yes I agree we must also wash our hands before we eat and clip our nails once a week اب یہ بھی آپ کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھانا ہے means تھوڑا مسکرانا ہے both the friends smile that's right Sana you are a good girl thank you you are my best friend goodbye and stay healthy تو بچو یہ تھا unit جو میں نے انگلیش میں پڑھا hope آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہیں آیا ہے تو اسی unit کو دوبارہ دیکھیں دوبارہ سنیں تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ activities اور exercise خود کر لیں ویڈیو اگر آپ نے پہلے لائک کیا ہے ویڈیو کو اور subscribe ہماری چینل کو کیا ہے تو ابھی نہیں کرنا اگر نہیں کیا ہے بھول گئے ہو تو یہی پہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور subscribe چینل کو نہیں کیا تو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو مزید ہماری ویڈیوز ملتی رہیں ہم نے تو تقریباً بند سے لے کے ابھی بارویں تک ایسا ایسا یہ ویڈیوز ہم text books record کر رہے ہیں تو آپ اپنے دوسرے رشتے دار مولے والوں اور ہم جماعتی class fellows کو بھی بتائیں تاکہ ان کے تعلیم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو بہت دعائیں دیں اور مجھے بھی دعائیں دیں تو ابھی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت اللہ حافظ ٹھیک ہیر بائی بائی see you in coming unit